محمد احمد محمد احمد پتے کو نہیں لگ رہا تو سیلوں کی بریڈ کرانا کتنا مشکل کام ہے اصالت کیا ہے اصالت کو سمجھنا کیا ہے اس کے لیے محنت کتنی کرنی پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے اور آپ کو شوک بھی دکھانا ہے ابھی یہ شہزادہ ایک ہمارا آیا فام پر اپنا ہی چھوٹا بھائی ہے شگرد بھی آیا پتہ نہیں آگے نہیں یا کیکی مانے گلہ نالتے شگرد میرے بوں سارے نے تو یہ جس بھائی نے ہمیں مادی بھیجی ہے اس بھائی نے کہا وہ ادھر آیا تھا میرے پاس تو اس نے کہا جی میں مادی بھیجوں گا اس مرک کے لیے مادی آپ نے اس مرک کے ساتھ لگانی ہے اور کسی نار کے ساتھ نہیں لگانی کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے شکین ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں اس علاقے میں رہنے والے جو جنون شکین ہیں بہت سارے لوگ بپار بھی کرتے ہیں لیکن میں بپاریوں کی نہیں میں شکاریوں کی شکینوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ بہت اچھا بڑا زبردست شکین بندہ ہے جس نے مجھے یہ مادی تو فتن دی ہے اور میں بھی اب میں منت ترلہ کر کے مادی یہ رکھ لوں جانے نہ دوں تو یہ مارا کنگ ادلکے کا بچہ ہے اور یہ اس کی ماں گھوم رہی ہے جو مرک کے ساتھ گھوم رہی ہے یہ ماں ہے یہ ماں ہے اور یہ ہمارے آتھ میں بچہ ہے بچہ تو نہیں اب خیر خود بھی یہ صاحب اولاد ہے یہ بہت سارے پٹھے پٹھیوں میں مفادر ہے اور اس کو یار اگر چھوڑیں کھلا ادھر ادھر چھوڑیں ذرا پیچھے اس سائیڈ بھئی یہاں کھلا کرنا ذرا ٹوٹ کے پڑے گا مادی کے پیچھے آئے گا آہا 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 چلو جی اس نے جوڑ تو مادی کو لگا دیا مادی تیار انڈوں پر بلکل کراس ہو گئی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ پرانے مرک ہیں کیا جس کی جو پراپر نالج ہے پرانی بریڈز کی جو بلکل ہی آج کل شاموز اور امپورٹڈز کی وجہ سے نئے آنے والے بچوں کو بلکل پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی مرک اصل میں ہے کیا اور مرکوں کی حقیقی اور اصل شیپ ہوتی کیا ہے لمبی لمبی گردنوں والے بغلے جناب ان کے اوپر لاکھوں روپے فضول میں ضائع کر رہے ہیں جن کے اندر سے پھر مڑو لمبے لمبے گاٹے نکلنے ہیں مڑو وہی بتخے نکلنی ہیں یار کوئی اسیل کی پرک سکھو کوئی نوے آنا لے ہو تو اسی پتہ نہیں تو انہوں آمجے سے لوگ پھر بھی شاید کوئی ریر تھے نیاب تھے جنہوں نے چار باتیں کوئی پرانے اسیلوں کے بارے میں سیکھ لی ہیں کوئی چار اچھے پرندے بچا لی ہیں مجھے لگتا ہے آنے والے دس سال جو ہیں نا وہ بڑے ہی کرٹیکل اور بڑے ہی آہ خطرناک ہیں کہ اگلے جو شوقین ہمارے سارے تیار ہو رہے ہیں وہ ٹوٹل ہی اپنے پیسہ اور اپنا وقت اور اپنا شوق گوروں کی بریڈوں پر برباد کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دس سال بعد آپ اپنے پرندے بھی گوا دیں گے نہیں نہیں بچے مستی نہیں مستی نہیں مستی نہیں ساپرے کریں یار ہوئے ہوئے آچھا چلا تو یہ مادی ہے جناب اس مادی کا شوق آپ پہلے بھی کر چکے ہیں مادی کی آپ چہرے کی جناب رونک دیکھیں اور مادی کی اسالت آگے ہیں تو یہ آج نار نے خیر مادی کراس تو کر دی ابھی میں لگانا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہ نار مارا کافی بیمار رہا ہے برسل انفیکشن سے تو آج مادی سے کراس کر دی ہے اس کا مطلب ہے نار مارا چلنے کے قابل ہے سبز نلیاں جی مادی کی اور انتہائی اصیل مرگی ہے اور واقعی بھائی نے اگر شوق سے دل سے بیجی ہے اور بریڈ کرانے کے لیے بیجی ہے تو انشاءاللہ شوق کا مزہ آنے والا ہے ہاں چھوڑ دے چلیں ادھر ہی اندھر ہی کیج میں ان کو چھوڑتے ہیں اب جوڑا لگ گیا تو ان کو تھوڑی دیر چھوڑتے ہیں اور آپ کو ان کے تھوڑی سے کلپس دکھاتے ہیں کہ پرانے اصیلوں کے شوق کرنے کتنے اوکھ ہیں اور کتنی کتنی چسیں شوق کرنے کی اب جو سمجھدار لوگ ہیں جنہیں سیلوں کی پراپر سمجھ ہے جنہیں پتہ ہے مرگ کا پندہ کدھر ہوتا ہے اور کدھر مرگ نے رکھنا ہوتا ہے جنہیں مرگوں کی نلیوں کا پتہ ہے جنہیں گوڑوں کا پتہ ہے جنہیں پر پلے کا تری کا پتہ ہے جنہیں سر کا پتہ ہے جنہیں ہیڈ پوزیشن کا پتہ ہے جنہیں پرندوں کے گوڑوں کا ایک ایک چیز کا پتہ ہے اب وہ جب یہ جوڑا دیکھیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ میرے ساتھ رابطہ کریں گے اور اوصلہ افضائی بھی کریں گے اور نیچے کمنٹس میں ماشاءاللہ اور سبحان اللہ بھی کہیں گے تو مادی کی نظر نہیں ہے اس وائسے مادی تو اسی دیسٹرب ہوتی ہے جوڑ مادی نے کھا لیا نار کے ساتھ ابھی یہ تھوڑی دیر اس کو تنگ کرے گا کیونکہ بڑا عرصہ قوارہ رہا ہے تقریباً دن چار پانچ مہینے سے اس نے مادی نہیں دیکھی یہ قوارہ ہی تھا آج ہم نے اس کی قرار دی ہے شادی تو آپ نے نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ جوڑا آپ کی سمجھ کے مطابق آپ کو کیا سمجھ آیا ہے کہ کس قسم کا نار ہے اور کس قسم کی مادی ہے نار آپ اکثر پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں اس کا جو باپ ہے میں اس کی تصویریں لگا دیتا ہوں جو اس کا نانا ہے میں اس کی بھی تصویریں لگا دیتا ہوں تو وہ بھی دونوں گول اور چوڑے مرگ تھے اور یہ بھی گول اور چوڑا مرگ ہے ماشاء اللہ اور بہت پرانے اچھا اکثر ایک چیز چلتی ہے جی پرانے حسیل پرانے حسیل میں نے پہلے بھی ایکس ٹاپک ویڈیو بنائی تھی یار پرانے حسیلوں کی اگر کسی کے پاس کوئی ساٹھ ستر کی کوئی تصویریں پڑی ہیں تو وہ بیجیں میرے پاس پڑی ہیں میں آپ کو سن ساٹھ کی اور سن ستر کی اور سن اٹھتر کی بھی تصویریں پڑی ہیں میرے پاس اور ایک ایسے سینئر شکین کی پڑی ہیں کہ جن کے پاس پاکستان کی خالص ترین بریڈز میں سے پرندے موجود تھے جو اسٹم خود یوکے میں ہیں یعنی ان کے جو آگے بچے ہیں ان کی اپنی جو فیملی ہے وہ اسٹم یوکے میں اور یوکے سے انہوں نے مجھے وہ تصویریں بیجی ہیں یعنی اچھی اور تگڑی فیملی ہے اس زمانے میں بھی ان کو کیمراز بغیرہ میسر تھے یا ان کی رسائی تھی اسی ویسے ان کے پاس پرانا ڈیٹا پڑا ہے انہوں نے مجھے یہ سب کچھ دکھایا ادھر چھوڑ دو تو انہوں نے مجھے وہ ڈیٹا دکھایا میں نے پرانے مرغ بھی دیکھے ہوئے ہیں تو یار جو پرانوں میں بھی اچھے حسیل تھے وہ اسی طرح کے تھے اب جن دوستوں نے تصویریں نہیں دیکھیں وہ بیچارے کہتے ہیں پرانے حسیل پرانے حسیل پرانوں میں زیادہ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں گردنیں چھوٹی وہ آج بھی مرغوں میں پائی جاتی ہیں صرف بات یہ جن لوگوں نے مکسنگ کر کے گردنیں لمبی کر دیں مرغوں کی شیپس چینج کر دیں مرغوں کے چوڑے پن ختم کر دیئے اب یہ مرغ جب اپنی یہ داؤں میں کھڑا ہوتا ہے یہ بندے کا دل نکال لیتا ہے سمجھ والے بندے کا عام بندے کا نہیں عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ اب اتنے ہڈ کے ساتھ جو اس کے پاس نوک کا میار ہے چہرے کا آنک کا میار ہے یہ جس طریقے سے مرغ کھڑا ہے سن ساٹھ کی پچاس کی کو تصویریں پرانی نکال دیں وہ بھی مرغ اسی طرح کہ آپ کو ملیں گے اور بہت سارے شکین میری اس بات سے تفاق کریں گے چلیں سو فیصد یہ اس میار تک نہ بھی پہنچے لیکن آج بھی لوگوں کے پاس وہی نلیاں وہ میار موجود ہیں صرف بات یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ نہیں ملے گا اگر اس دور میں سنبھالے نہیں جائیں گے تو ہم نے پھر جی پرانا ایک جوڑا لگا دیا آج بریڈ کے لیے ما شاء اللہ تو آپ نیچے کمرز میں بتائیں کہ چس آئی ہے کہ نہیں آئی بیسے آئی تے ہو نہیں ہے آلے بھی نہیں آئی تا پھر ہمنا ساڑی ساڑے ہاتھ کھلے نے تو بعد اس دوبارہ پھر تسی پائزن جنوچاس نہیں آئی تو یہ گھر کا بچہ ہے ماشاء اللہ بڑے کنگ لسانی کی مادی کا آگے سے پٹھا ہے اور بڑے کنگ دلکے کا بچہ ہے اس کا ایک بھائی فیضان بھائی کے پاس ہے پاک اصیل والے جو ہیں فیضان بھائی میں نے بڑی ان کی منتقی ہیں دے دو فیضان بھائی زیادتی کرتے ہو دیتے نہیں ہو دیکھو ہم نے اب تو جگہ بھی بڑی اچھی بنا لی ہے بریڈرز کے لیے یہ جی مادی بیٹھ گئی ہے خود جوڑ کھانے کے لیے نمہ نمہ پہ آیا ہے نا نہیں لا گیا جوڑ لا گیا جوڑا صحیح لائے ایسا ہے خیرہ تھوڑ دیر لگی لیکن لائے ایسا ہے اب یہ مادی اسی کے ساتھ یہ انشاءاللہ کھلی پھرے گی در اور تھوڑے دنوں میں آپ کو ان کے کوئی انڈے شنڈے دکھاتے ہیں جب مادی انڈے اتارتی آتی ہے مادی کچھی تھی لیکن تیار ہو گئی میں نے کیسے نکالی ہے تو مادی بیٹھ رہی تھی بہت زیادہ ایڈٹ پہ آئی بھی ہے ابھی بھی یہ خود مادی نے بیٹھ کے جوڑ کھایا یہ صرف تھوڑی سی گبرہائے سے لیے رہی ہے کیونکہ اس کی نظر پوری نہیں ہے تو مادی تھوڑی سی ڈر جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں بس میں جوڑا نکالا تھا باہر تو اتفاقا یہ ویڈیو بناتے بناتے ہم نے ان کی پیر انکار دی ابھی مارا ذہن نہیں تھا کیونکہ مرک کی تھوڑ اسی نا پیچھے سے جو آہ برسل انفیکشن والی کنڈیشن ہے وہ تقریبا ختم ہے لیکن بالکل نا کوئی ایک دو ڈوزز ہمیہ سمجھتے ہیں مزید دینی چاہیے تو ویسے یہ ورال ٹھیک ہے مادی کراس کر رہا ہے اگر یہ آہ بیمار یا زخمی زیادہ ہوتا نا تو پھر یہ اپنے یہ اثار نہ دیتا تو ویڈیو کا ستاہم کرتے جی نیسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کہ اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ